نمسکار میں بھون چندر جوشی آپ کا ہولی مینٹ چینل میں ہارتیت سوگت کرتا ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپی چائلڈھوڈ ایکسپریئنسز کے بارے میں ہیپی چائلڈھوڈ ایکسپریئنسز ایک طرح کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم کتنی بہترین لائف آگے جینے والے ہیں اس لئے ہمارا جو چائلڈھوڈ ہے بچوں کا جو چائلڈھوڈ ایکسپریئنسز جتنے خوشحال رہیں گے جتنے بہترین رہیں گے جتنے لاجباب رہیں گے جتنے جویفول رہیں گے ان کو اپنی لائف کو ہینڈل کرنے میں اور اپنی لائف کے اڑان اڑھنے میں اتنا آنند آئے گا اور وہ لائف میں جو بھی چیلنجے جائیں گے ان کو بہت ایجیلی سسٹمیٹیکلی اور بہت جویفولی اس کو ہینڈل کر لیں گے اب بات یہ آتی ہے یہاں پر کہ ہم وہ تین چیزیں کیا ہیں جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چیز جو نہیں کرنا ہے وہ پہلی چیز ہے نیگلیکٹ بچے کی ایموشنل نیٹ کو کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے ایموشنل نیٹ کا عرض آپ سکتے ہیں بچے کی کیر بچے کے ساتھ کھیلنا بچے کے ساتھ بات کرنا بچے کو ٹائم دینا بچے کے بچے کے پڑھائی میں حصہ بننا بچے کے بچے کے باتھوڑے سیلیبریشن ہے بچے کی شاپنگ ہے means ہم بچے کی جو بھی ایموشنل چیزیں ہیں جو بھی ایموشنل نیٹ ہیں اس نیٹ کو ہم بچے کے ساتھ ہیں بچے کو سپورٹ کر رہے ہیں بچے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اسے کیر کر رہے ہیں جب اس کو لگ رہا ہے کہ my mother should be with me my father should be with me ایسا امید کرتے ہیں کہ ممی یا پاپا میرے ساتھ ہوں تو وہ جو ایموشنل نیٹ ہے اس کو ہم نے نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہم کریں لیکن ایموشنل نیٹ کو نیگلیکٹ نہیں کریں دوسرا ہے بچے کے فیجیکل نیٹ اس کا کھیل کود ہے اس کے کھان پان ہے اس کا ادھا ادھا جو بھی اس کی جو جروعت ہے وہ جروعت ہے اس کی فیجیکل نیٹ کو نیگلیکٹ نہیں کریں کس بھی طریقے سے تھرڈ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کی ایجوکیشنل نیٹ کو اس کی انٹرسٹ کیا ہے اس کی ہوبیز کیا ہے وہ کس میں بڑیہ کر سکتا ہے اس کو چاہے اسکول بھیجنا ہو گیمز میں بھیجنا ہو اس کو ڈانس کلاس سے بھیجنا ہو اس کو کمپیٹر کلاس سے بھیجنا ہو اس کو اسٹیڈیم بھیجنا ہو اس کو سویمینگ کلاس کے لیے بھیجنا ہو اس کے لیے ڈانس کلاس کے لیے بھیجنا ہو یہ سب educational needs ہیں کیونکہ بچہ اس میں اپنے انٹرسٹ کے ساتھ سے اپنی ہوبیز کے ساتھ سے اپنے اپنے اٹیٹیوٹ کے ساتھ سے چیزیں سیکھ رہا ہیں اور یہ اس کے لیے ایک لائپ کے ایک ایمپورٹنٹ شاک اپ جرور کا کام کرتا ہے ایمپورٹنٹ کشن کا کام کرتا ہے جو جندگی کی جتلتاؤں کو ہینڈل کرنے میں یہ سوفٹ چیز ہیں یہ سوفٹ ہے اسکلز یہ جو انٹرسٹ ہے ہے اٹیٹیوٹ ہے یہ ٹریننگ ہے یہ وہاں کام آتی ہے تو یہ educational need بھی اس کی کسی بھی روپ سے neglect انہوں ہو جو بچے کی جو need ہے وہ need neglect انہوں ہو یہ یہ پہلا پہلی چیز ہے کیونکہ اکثر یہ neglect ہو جاتے ہیں کس نے کسے کرنے سے وہ ٹائم نہیں ہے بیزی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں neglect نہیں کرنی ہے دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کا comparison اور ہارس پانیشمنٹ comparison is very painful آپ کسی کا بھی comparison کریں جب بھی comparison کرتے ہیں ہم ہم تو ہم ایک کو اوپر دیکھتے ہیں اور اس کے context میں دوسری کا اس کے context میں اس کے context میں ہم comparison کرتے ہیں نا comparison نہیں اپنے بچے کا comparison نہیں آپ کا بچہ جس کا بچہ ہے وہ unique personality ہے وہ unique individuality ہے وہ بچہ different ہو گئی ہوگا چونکہ وہ دیکھتی ہے تو وہ ایک ایک بیٹھتی ہوگا وہ person ہے تو personality ہوگا وہ different ہے کوئی بھی اگر same embryo same ڈائیگوٹک twins بھی same نہیں ہو سکتے ہیں سکل سورت میں سیم لگ سکتے ہیں لیکن ان کا thought pattern different ہے یہی ان کی individuality ہے ہم اگر بچے کو comparison کر رہے ہیں تو ہم اس کی individuality کو disturb کر رہے ہیں ہم اس کی personality کو disturb کر رہے ہیں ہم اس کی جو positive چیزیں اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اس کو ہم ہم کمپاریزن کر رہے ہیں ہم گلت کر رہے ہیں کھل ملا کے never compare کمپاریزن کرنے سے کبھی بھی ہم نہ تو ہم خوش ماباب ہوں گے نہ وہ بچے ہمارے خوش بچے ہوں گے neither will be happy parents nor our children will be happy children تو کمپاریزن نہیں کرنا ہے کمپاریزن نہیں کرنا ہے unconditional love کا یہ سرط ہے کہ never compare your child آپ کے بچے کی کوئی weaknesses ہے کچھ ہے تو ان کو جو ایک scientific approach ہے ایک professional approach ہے اس کے تحصے کو treat کریں but no comparison this is very very important part next ہے harsh punishment punishment should never be harsh punishment should never be insulting punishment should never be painful کیونکہ fear پیدا کرتا ہے یہ در پیدا کرتا ہے یہ ایسا در پیدا کرتا ہے پھر آپ کتنے ہی بیبھوتی لگا دو کتنی ہی حنومان چالیسہ پاڑ لو آپ کتنی ہی جاگر لگا دو یہ در نہیں نکلتا ہے کتنی ہی counselling کرنا دو modern context میں psychotherapy کرنا دو counselling کرنا دو but that وہ تو در ہے وہ دل میں ایسا گھر کر جاتا ہے وہ جندہی بھر کے لیے ایک trauma دے دیتا ہے اور اس سے در در کیا چیز ہے در در کا جو ستھوڑا نقصان ہے سمبھاؤنائیں اور شمتاؤں دونوں کو کھا جاتا ہے it eats the potential and the possibilities of any individual در اتنی خطرناک چیز ہے در بالکل ہمیں کوئی action لینے سے ہی ڈرا جاتا ہے وہ در نہیں نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے اس لئے بچے کا کبھی بھی comparison نہیں اور comparison بڑا painful pain میں سے emotional well-being کے لیے سرسر بڑا خطرہ ہے comparison never never compare never compare اپنے بچے کی اکتیسی وقتی کوئی weakness ہے تو اس کی weakness کو handle کرنے کے طریقے ڈھوڑ ہے but no comparison ایک بکتی سے دوسرے بکتی کا comparison کرنا وہ اپنے آپ میں in justified ہے کیونکہ دونوں different individuality ہیں دونوں different person ہیں دونوں کا thought process بلکل different ہے دونوں کا بلکل جو جو ایک cognitive process ہے بلکل different ہے تو اس کو comparison کرنا اپنے آپ میں injustice ہے injustice کے سانسان یہ اپنے کو custe دینا اور سامنے والے کو custe دینا problems ہو سکتی تو problems کا جو then third is over protection ہم کہتے pampered child بول دیتے ہیں بچے کو مخ لگانا ہم بول دیتے ہیں یا بچے کو زیادہ protection دینا protection is very important we have to protect our child ہم اپنے بچے کو protect کرنا ہے نقصان سے protect کرنا ہے خطرے سے protect کرنا ہے غلط چیزوں سے protect کرنا وہ protection is very important کہیں یہ protection ایسا protection تو نہیں ہے جس کا ہم over protection کہہ رہے ہیں اور بچے کی independence بچے کی جو independent personality ہے ہم نے بچے کو life کے لئے تنگار کر رہے ہیں اور کیا جو age appropriate decision لینے ہیں بچے نے کیا decision لینے پانے کہ ہم اس پہ آجادی دے پا رہے ہیں جو age appropriate action لینے کی ضرورت ہے action وہ لے پا رہا ہے جو age appropriate عمرے کی حسابت رنے لے ہی نہیں پائے گا وہ shopping کرنے نہیں جا پائے گا اپنے لئے شوڑ کھرینی ہوگی تو نہیں خرید پائے گا اپنے لئے کوئی شوز کھرینی تو نہیں خرید پائے گا اپنے لئے کوئی اور شاڑی خرید نہیں نہیں خرید پائے گا اس کو ہمیشہ ایک بندہ چیئے گا کہ یا کہیں یہاں سا وہاں جانے تو نہیں جا پائے گا اس کو بچے کو کوئی اکمپنی کنی چیئے تو اس کی independence اس کی اس کی ڈیسٹاب نہ ہو تو ایسا اوبر پروٹیکشن نہیں کرنا دوسرا جو امپورٹن چیز آتا ہے وہ آتا ہے self confidence اور بچے کا self confidence جب بچے کے independence کم پڑ جاتی ہے خطرے میں پڑ جاتی یا independence independent وہ feel نہیں کر پا رہا ہے اس کا self confidence down ہو گیا اور جس self confidence down ہو گیا وہ life میں happy نہیں ہو سکتا خوش نہیں ہو سکتا وہ پرشان رہی اس کی dependency اس کو اپنے confidence کے لیے دوسرے کا سار حال لینے پڑ گا اپنے کام کے لیے دوسرے کا سار حال لینے پڑ جو اس کو کرنا ضروری ہے ایس ایس ان individual جو مجھے کرنا ضرور یہ ہے with this thank you very much next video میں next information کے سار پھر میں آپ کے سامنے اپستیت ہوگا تب تک thank you very much enjoy and celebrate